بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے تو ویسے ہی فرائیڈ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک لانگ ویکنڈ جو ہوتا ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تو میرے فعل میں لوگ سب ہی لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کیونکہ فرائیڈے سے جو ہے ویکنڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ اللہ کرے کہ اب اس ویکنڈ کے اوپر یہ جو پچھے چار پانچ دن سے ایک عذاب چل رہا ہے وہ عذاب نہ ہو اور وہ عذاب ہے لوڈ چھیڈنگ کا ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ لائٹ جا رہی ہے ہم نے پہلے بھی اپنے شو میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اس کو دیکھا جائے سرہ سر ایک نائے ہلی ہے اور جس کی بنیادی وجہ گیس کی فرامی ہے جو گیس کی فرامی بہت تل ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوئی ہے اور وہ یہ ہوئی ہے کہ تربیلہ ڈیم کے بارے میں آپ کے کہا ج ہے کہ وہ بہت حد تک بھرے گا تو اسی فیصد بھر پائے گا ہنڈڈ پرچنٹ بھر نہیں پائے گا وہ بھی ایک مسئلہ پڑے گا تو یہ دو کرائیسز جو ہیں انہوں نے مل کے ایک بڑے کرائیسز کو جنم دیا ہے اور وہ پورے ملک میں عذاب میں مفتلا کیا گیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ویکنڈ ہے اس پر ذرا لوٹ چھٹنگ کم سے کم ہو تاکہ جو ویکنڈ ہے وہ کافی زیادہ خوشگوار گزر جائے امید ہے کہ ایسا ہو جائے لیکن ہوگا کیا یہ اب ہم ویکنڈ کے بعد ہی پتا لگے گا یہ بعد ہم منڈے کو ڈسکس کریں گے حرمید کا ذکر کر لیتے ہیں حرمید ذرا ہمیں تھوڑے سے آگے تھوڑی سی دیر بعد آگے جا کے شو میں جوائن کریں گے آج کی ٹاپ سٹوری سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرلوں سب سے پہلے تو ہمارا ہوتا ہے جی پبلک کا ڈیلی ڈوز جس میں بے انتہا خبریں ہوتی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں بھی اس میں ہوتی ہیں سو پبلک کا ڈیلی ڈوز ہوگا اس اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواجہ سراؤں کے ذمہ ایک اہم کام سومپا گیا ہے اور انہوں نے کرنا کیا ہے انہوں نے کرنا یہ ہے کہ جو ٹیکس لوگ نہیں دیتے ان سے ٹیکس وصول کرنا ہے مطلب اس کے لیے ان کو ٹرینڈ کیا گیا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں اسلامبہ سٹوڈیو سے علماس بابی جوائن کریں گے ان سے ہم اس بارے میں بات کریں گے پھر ایک خصوصی ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے کہ مطلب آپ نے کبھی شاید ایسا سنا نہ ہو کہ ففٹی ڈگری جو کہ ایک بہت زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے اس پر انگور کی ایک سپیشل قسم جو ہے وہ گروہ کی جا رہی ہے امریکن اس کو کہتے ہیں بلو بیری انگور اس کو کہا جاتا ہے بلو بیری نسل ہے اور یہ امریکن نسل ہے جس کو گروہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بہت سارے بیریفیس جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں اس پر ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ ہوں گے اور ایک سپیشل ریپورٹ بھی آپ کو دکھائیں گے پھر ایک مسجد بھونگ بھونگ آپ پتہ رہے تھے مجھے بہت شاندار مسجد ہے اس مسجد کا کمال یہ ہے کہ یہ پچاس برس میں جا کے مکمل ہوئی ہے اور اس کی ریزن کیا تھی کہ یہ اتنا اس کو ٹائم لگا ففٹی یئرز لاغ ٹائم اتنے لمبے عرصے میں یہ بنائی گئی اس کی ریزن کیا تھی وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ مطلب جو اس مسجد کو بنوا رہے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ اگر جب یہ مسجد کمپلیٹ ہو جائے گی تو تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی اس طرح کی کوئی ریزن ان کو بتائی گئی تھی تو یہ کہا جاتا ہے اس لیے اس کی تعمیر میں اتنا ٹائم لگا خیر اس کی مزید جو ڈیٹیلز ہیں اس مسجد کی وہ ہم آپ سے آگے چل کر شو میں ڈسکس کریں گے اور انڈ پر ہم آپ کو جس طرح سے پتا ایک پولیٹیکل سٹوری ڈسکس کرتے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پر جس طرح سے وزیراعظم امران خان جو ہیں وہ انٹرویوز دے رہے ہیں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں پاکستان کا جو موقف ہے وہ پوری دنیا کے سامن رکھ رہے ہیں اور اب وہ ایبسولیوٹلی نوٹ کی پولیسی کی طرف آ گئے ہیں کہ اب پاکستان امن میں سب کا ساتھ دے گا لیکن جنگ میں کسی کا بھی ساتھ نہیں دے گا آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے اور سینئر انیلسٹ ارشاد احمد عارف صاحب ہمیں شو میں جوائن کریں گے سب سے پہلے آپ کے ساتھ پبلک کا ڈیلی ڈوز جو ہے اس پر بات کرتے ہیں تو جناب سب سے پہلی ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ حج آپریشنل پلان جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور توافع کعبہ کے لیے پچیس ٹریکس جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں اس کے ساتھ 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 دس ہزار کے قریب جو لوگ ہیں وہ آزمین حج کی خدمت کے لیے معمور کیے جائیں گے جدید ٹکنالوجی سے رعو صاحب استفادہ جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا اور یہ جو مطلب سہولیات ہیں وہ خانہ کعبہ میں بھی دی جائیں گی مسجد نبوی میں بھی دی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ وکوف عرفہ کا جو خطبہ ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ دس زبانوں میں کیا جائے گا اور عرفہ کے خطبے سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد اس سال سو ملین تک ہوگی اس کے علاوہ بڑی تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے اس کی مطلب یہ بھی ہے نا کہ وہاں پہ چونکہ وکوف عرفہ کے جب میدان میں وہ عرفہ کے میدان میں موجود ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے نہیں موجود ہوں گے تو ظاہر ہے وہ بھی بڑے ذوق شاہ اسے سننے ہوں گے اور پھر لوگ بہرحل ایک ایسا موقع ہے حج کا جس کے اوپر خطبہ سننے کے لیے مسلمان تمام دنیا میں منتظر ہوتے ہیں کہ اس سال کیا کہا جائے گا امام کعبہ کیا کہہ رہے ہوں گے تو بہت اٹیکشن ہے تو سو ملین لوگ اس کو سن بھی رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہے کہ جو کوویٹ کے جو ایسا پیز بتائے جا رہے ہیں اس پر سختی سے ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اور اسی طریقے سے جو حج ہے وہ استفاہ دا ہوگا ویسے استفاہ ساٹھ ہزار کے قریب جو لوگ ہیں وہ حج ادا کر رہے ہیں اور جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہی اس میں زیادہ ہیں لیکن جو کرونا ایسا پیز ہیں ان کا سختی سے ان پر ایمپلیمنٹ کروایا جائے گا پھر جو کوویٹ کی ویکسین ہے جنہوں نے لگوائی ہوئی ہے صرف وہی جو ہے وہ حج ادا کر سکیں گے لیکن بہرحال ہماری آج کی سٹوری یہ ہے کہ توافع کعبہ کے لیے پچیس ٹریکس جو ہے وہ تیار کیے گئے ہیں مطلب ہر سال ویسے میں دیکھتی ہوں جب بھی حج ہوتا ہے ہر سال وہاں پر کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے تو اس سال یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا جی موڈرن جو ہے اسے فائدہ کیا جائے گا استفادہ کیا جائے گا اور وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ امپلیمنٹیشن ہم دیکھیں گے بعد اصل میں یہ ہے روما کے حج ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی چیز آج تک روک نہیں سکی وبا بھی آئے کچھ بھی آئے اس تو روک نہیں سکا اور مسلمان یہ ثابت کرنے کے لیے چاہے رسٹکٹڈ ہے کہ جی جب اللہ کے گھر سے بلاوا آئے گا تو ہم نے جوگ دور جوگ وہاں پہ جانا ہے ہم نے جا کے حاضری دینی ہے اس سال بھی جائیں گے اور جیسے آپ نے بتایا کہ بڑے ایسو پیس کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت چاندار یہ ہوگا اور ہم گھر بیٹھ کے اپنی سکرینز کے اوپر اس کو دیکھیں گے یہ ضرور ہوگا کہ ہم شامل نہیں ہو پائیں گے پاکستانی بھی شامل نہیں ہو پائیں گے لیکن اگلے برس اللہ نے کرم کیا تو دعائیں جو کی جا رہی ہیں کہ یہ وبا ٹل دائے ان وباوں کے ٹلنے سے ہمیں یہ امید ایک آ جائے گی کہ اگلے برس لوگ اس سے زیادہ بڑی تعداد میں بہت بڑی تعداد میں جائیں گے بلکل انشاءاللہ اگلی سٹوری کے طرف آتے ہیں ایک کار جس نے 266 ٹائمز ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی کی اس کو بھاری بھرکم جرمانہ آیت کر دیا گیا وہ جرمانہ کتنا ہے ایک لاکھ ستائیس ہزار اوپے اس کو جرمانہ آیت کیا گیا ہے اس گاڑی کی اگر بات کی جائے تو اس نے 180 ٹائمز ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی کی 58 ٹائمز اوور سپیڈنگ کی اور 25 مرتبہ اس نے جو تھی لائن کی خلاف ورزی کی اور بلاخر یہ جو گاڑی تھی وہ پلس کی گرفت میں آ گئی اور اس کو بھاری بھرکم جرمانہ آیت کیا گیا اچھا میں نے یہ دیکھا ہے جب سے ای چالان متعارف ہوا ہے تو آپ چالان سے بچ نہیں سکتے مطلب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پلس والوں کو رشوت دے دی ہے اور کوئی نہ کوئی مطلب مکمکہ کسی بھی طریقے سے کر لیا ہے اگر آپ کسی ایک خاص پوشٹ پر ہیں آپ نے اپنے آفس کا کارڈ وغیرہ دکھا دیا ہے تو مطلب مکمکہ ہوئی جاتا تھا اور آپ کو ریلیف مل جاتا تھا لیکن جب سے یہ ای چالان والا سسٹم متعارف ہوا ہے تو آپ کو چالان in any case پے کرنا ہی پڑتا ہے میرے خال میں کچھ ایک certain amount ہے اگر تب تک آپ اپنا چالان پے نہیں کرتے جو ہے وہ روک لی جاتی ہے تو اس گاڑی نے 266 times جو ٹرافک قوانین کے خلاف ورزی کی تھی اور پھر جرمانہ بھی اچھا خاصا ہوا ایک لاکھ ستائیس ہزار روپے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹرافک کے جو ایک ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں اور ان کا ایک جو نمبر ہے اس کے اوپر اپنی گاڑی کا چیزس نمبر آپ بھیجوا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے چالان تو نہیں ہوئے اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب آپ یہ جو کرتے ہیں نا کبھی لین بدل لیتے ہیں کبھی آپ تیزی سے آگے نکلنے کے چکر میں ریڈ لائٹ کروز کر جاتے ہیں آپ وائلیشنز کرتے ہیں خدا کے لیے سے بچیں یہ آپ کی ویسے بھی سیفٹی کے لیے بہتر ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کی نمبر پلیٹ کیپچر ہو جاتی ہے اور پھر یہ گاڑیاں خرید دیں والے کے لیے بھی ہے جب آپ کسی سے گاڑی خرید دیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس نمبر کے اوپر میرے خیال میں ون من ایٹ فائیو شاید نمبر ہے تو اس کے اوپر آپ بھیج کے میسج اپنی گاڑی کا یا اس گاڑی کا چیک کر لیں کہ اس کے نام کوئی چالان تو نہیں ہوئے ہوئے اور وہ چالان پی کرنے ضروری ہیں مختلف جگہ ہیں جہاں پہ آپ چالان دے سکتے ہیں مختلف بینکز ہیں زیادہ نیشنل بینک میں یہ جو چالان ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں میری اپنی گاڑی کا دو تین دفعہ ہوا ہے میں نے جمع کروایا ہے اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ نیشنل بینکز ہیں لیکن نیشنل بینکز میں یہ جو چالان ہیں وہ پے ہو جاتے ہیں سو مطلب ایک مطلب آپ کو ریلیف دیا جاتا ہے کہ اچھا جی پانچ چالان ہو گئے ہیں چھے چالان ہو گئے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جا رہا لیکن جیسے ہی اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور آپ باز نہیں آ رہے ہوتے تو پھر آپ کی جو گاڑی ہے اس کو روک لیا جاتا ہے تم نے بھی یہ کیا ریڈ لائٹ کلوس کر گئے وہ یس ہاں تو غلط کی ہاں میں نے بالکل غلط کیا لیکن میرے سے انکانشیس لی یہ ہوا اور اس کے بعد جب میرے گھر چالان آیا تو میں سوچ رہی تھی میں نے کیا کہاں کون سی جگہ تھی جہاں پر میں نے چالان یہ ٹرافک قانون کے خلاف ورسی کی تو پوری وہ ڈیٹیل مطلب وہ پکچر کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے ٹائم آ رہا ہوتا ہے اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ جو تھا متعارف ہوا یہ چالان کا تو بہت سے لوگوں کے گھر میں لڑائیاں بھی پڑ گئیں اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ پوری پوری گاڑی کی پکچر اور وہ سب گھر آ جاتا تھا تو اس میں مطلب اگر ایک مرد حضرات کوئی ہے اور وہ کسی خاتون کسی اور خاتون کے ساتھ بیٹھا وہ چالان ہوا پکچر گھر آ گئی تو وہ گھر میں تو لڑائی پڑ گئی تو اس طرح کے بھی ہم نے بڑے واقعات جو تھے وہ دیکھے تھے تو یہ چالان سے مطلب فائدہ بھی ہوا نقصان بھی ہوا خیر ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور ڈراما کوئین حریم شاہ کا جس طرح سے ہم پرسوں بھی ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے جی یہ کلیم کیا ہے لیکن ہم اس دن بھی راہو صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کوئی پبلسٹی سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اشادی نہ ہوئی ہو تو ایک سلون ہے کشف سلون ان اکیڈمی جنہوں نے حریم شاہ کا میک آور کیا ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ یہ ایک فوٹو شوٹ تھا جس میں ان کی جیوری جس میں ان کے کپڑے تمام چیزیں جو تھیں وہ سپانسر تھیں اور یہ محض ایک فوٹو شوٹ تھا جو کہ ایٹینٹ آف جون کو ہوا تھا اور جو قصہ تھا وہ اب تمام ہو گیا ہے حریم شاہ نے مطلب یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہم پہلے ہی اپنے شو میں بات کر رہے تھے کہ جناب یہ پبلسٹی سٹنٹ ہوگا تو وہ واقعی ایک سٹنٹ ہی نکلا ہے ہم بھی چھوٹے سے پہلے بات کر رہی تھی آپ کے وہ لڑائیاں گھروں میں پڑی ہوگی ہم اس کے بارے میں آپ سعید گنی صاحب سارے وضاحتیں دے رہے تھے بھئی ہم نے شادی نہیں کی ہم اس بندی سے شادی کرنے سے بہتر ہے خودکشی کر لیں مطلب اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی اور مطلب چلیں وضاحتی بیان سامنے آ گیا سب کو تسلی ہو گئی کہ بھئی شادی شدی کوئی نہیں ہو گئی اگلی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کے نام ایک اور اعزاز پاکستان کے ایک بیٹی کے نام ایک اور اعزاز لیڈی ڈیانا ایوارڈ ایک لڑکی نے جو ہے حاصل کیا ہے مشال آمر ان کا نام ہے اور ان کو کیوں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے ان کو اس لیے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے کہ افغان بورڈر پر انہوں نے وہاں پر جو خواتین تھیں ان کی کافی زیادہ مدد کی اور ان کو سکوٹلینڈ کی تیس با اثر نوجوان جو خواتین ہیں ان کی لسٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے اور ان کو جو لیڈی ڈیانا ایوارڈ ہے یہ خصوصی ایوارڈ ہے اس سے نوازا گیا ہے جس پیکاوس کہ انہوں نے افغان بورڈر پر جو خواتین تھیں ان کی مدد کی اس میں جیسے پہلی بات ہوئی ہے ہائلی کالیفائیڈ یہ خاتون ہے لائر ہیں اور جو ایوارڈ ان کو دیا گیا ہے اس میں پرنس ہیری بھی موجود تھے بلکل سپیشلی انہوں نے شرکت کی تو بڑے اعزاز کی بات ہے اور اور اتنے مشکل حالات میں جا کے انہوں نے جو ان سے بھی زیارہ مشکل حالات میں خواتین گھری ان کی زدگی کے بہتر کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا اس کو اپریشیٹ کیا گیا ان کو ایوارڈ دیا گیا ہمارے لیے فخر کی بات ہے بلکل اور میرے خال میں اپریسیشن جو جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو اس کے لیے اپریسیشن مست ہونی چاہیے اور جب آپ کو اپریسیشن ملتی ہے تو پھر آپ کا اور اچھا اچھا کام کرنے کو دل کرتے ہیں تو اپریسیشن is always must اور ان کو اس طریقے سے اپریشیٹ کیا گیا ہے ہماری طرف سے مشال آمیر کو بہت بہت مبارک بات آگے بڑھیں گے اگلی سٹوری یہ ہے کہ جی اولمپکس 2021 کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے ٹوکیو اولمپکس مطلب جس کو کہا جا رہا تھا کہ جی کوویٹ کی وجہ سے پوشٹ پون ہو جائے گا پتہ نہیں بڑی اس حوالے سے انسرٹینٹی تھی ہوگا یا نہیں ہوگا تو اب اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 23rd of July 2021 سے اس کے سٹارٹ ہونے کا امکان ہے امید ظاہر کی جا رہی ہے اور ذرائے بتاتے ہیں کہ اس منصوبے پر جو ٹوکیو گیمز ہیں ٹوکیو میٹروپولٹن حکومت ہے اور جاپانی حکومت کی آرگینائزنگ کمیٹیز ہیں ان کے درمیان ہو جائیں گے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ جا تو نہیں سکیں گے لوگ دیکھنے کے لیے بہت کم تازاز میں لوگوں کو اجارت بھی ہوگی لیکن ٹیلیویجن سکرین کے اوپر عربوں کی تازاز میں کرونوں کی تازاز میں لوگ الولمپکس کو دیکھ رہے ہوں گے بڑی بیتابی سے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں کہ جی یہ حتمی طور پہ ڈیٹ فکس ہو گئی ہے اور اس کو تاریخ کو شروع ہو جائیں گے تو ہمیں بھی انتظار اولمپکس کا کتنے ایوارڈ اس دبعہ کون سے ملک کے نام جائیں گے پاکستان کیا کرے گا پاکستان کا چھوٹا سا ایک کنٹینجنٹ جاتا ہوتا ہے زیادہ بڑا وفت نہیں ہوتا ہمارا لیکن اس دبعہ دیکھنا ہے پہلے تو کبھی زمانہ سا کہ اولمپک میں اور کشی تو ایک ہاکی کا گولڈ ضرور پاکستان کے نام آیا کرتا تھا اب زمانہ ہوا وہ گلوری بھی ختم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی دیکھیں گے کون کون سے میدان میں پاکستانی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کتنے ایوارڈ لیتے ہیں بلکل بلکل اب اس کا کاؤنٹ آن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور اب کیا ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اس سے اگلی جو سٹوری ہے وہ تھوڑی افسوسنا خبر ہے پاکستان کے سینئر اداکار جنہوں نے بہت سے اردو اور بہت سے سندھی ڈراماز میں کیریکٹرز جو تھے وہ پلے کیے ان کا نام ہے انور اقبال وہ انتقال کر گئے ہیں کافی عرصے سے علیل تھے اور اسپتال میں زیرے علاج تھے ان کے انتقال کی جو تصدیق ہے ان کی فیملی نے کی ہے گیسٹرو ان کی بیٹی کا یہ کہنا ہے کہ گیسٹرو کے مرض میں مرض میں وہ مبتلا تھے اور اب ان کا انتقال ہو گیا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے بلوچ تھے اور انہوں نے بلوچی زبان کی سب سے پہلی فلم جو ہے وہ بھی کہتے ہیں بنائی تھی خود ہی پروڈیوس کی تھی ساتھ مل کے انہوں نے بہت اچھے اداکار تھے بڑے اداکار تھے ایک زمانے سے ہم انہیں دیکھتے رہے ہیں انیس سو ستر میں شاید انہوں نے آغاز کیا تھا اپنا فلمیں اور بنانے کا اس کے ساتھ ڈراموں میں کام کرنے کا انیس سو ستر سے ان کا کریئر مرسلسل چلتا رہا ہے لیکن کافی عرصے سے حلیل تھے کینسر جیسے مرض میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں ہماری دعائیں ان کی فیملی کے ساتھ ہیں ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کریں آمین خیر یہ تو تھا آج کا پبلک کا ڈیلی ڈوز اور ہم نے بڑی ڈیفرنٹ قسم کی سٹوریز جو تھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سٹوری ہے کہ خواجہ سراؤں کے ذمہ ایک بڑا اہم کام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے اس پر علماز وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ وہ اس انیشیٹیف کو کیسے دیکھتے ہیں خواجہ سراؤں کو مختلف ایکٹیوٹیز میں انگیج کیا جانا وہ اس پر کیا کہیں گے اور مزید کون کون سے رولز ہو سکتے ہیں جن میں خواجہ سراؤں کو انگیج کیا جا سکتا ہے اس تمام تر موضوع پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد گوڈ مارننگ پبلک بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارننگ پبلک اور ابھی ہم آپ کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ حسم کی ایک اور سٹوری جو ہے وہ شیئر کریں گے اور وہ سٹوری یہ ہے کہ رحیم یار خان کا ایک شہری ہے جس نے رہو صاحب امریکی نسل کا جو انگور ہے وہ گروہ کیا ہے اور 50 ڈگری کا جو تیمپریچر ہے یعنی کہ بہت زیادہ تیمپریچر ہے اس پر گروہ کیا ہے اب اس کی خاصیت کیا ہے یہ تو ہم جب رپورٹ دیکھیں گے تو پتا لگے گا لیکن نوملی پاکستان میں ہوتا کیا ہے کہ ہم گرین کلر کے انگور دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ جامنی رنگ کا پرپل سے کلر کا انگور ہے سو اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں اب ہم دیکھیں گے مجھے جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ انگور خاص طور پر ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جہاں سرزی بہت زیادہ ہو ہاں سے انگور آتا ہے وہ سرز علاقے ہیں اور چمن کا انگور بڑا مشہور ہے چمن ہمارے ہاں جو ہاں کا انگور بڑا مشہور ہوتا ہے ایک بڑا مشہور انگور جو اور ہوتا ہے وہ سندر خانی ہے وہ شاید افغانستان سے آتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ انگوروں کی قسمیں ہیں جو بہت ہی پاپلر ہیں یہ نئی قسم ہے کہ انہوں نے امریکی بیج ہے امریکی نسل کا یہ انگور ہے اور اس کی مانگ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جارے پہلے اس پر شل کر یہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں ہمیں بھی پتہ لگ جائے کہ اس میں ہے کیا اس کی خصوصیت کیا ہے انگور جس کو بادشاہوں کا پھل کہا جاتا ہے یہ پاکستان میں اکثر ہرے پیلے گہرے رنگ میں پایا جاتا ہے لیکن اب اس کو جاملی رنگ میں بھی دیکھ سکیں گے جی ہاں یہ کوئی پاکستانی یا سندرخانی نہیں بلکہ امریکی نسل کا بلو بیری انگور ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انگور کہیں کوئیٹا چمن یا پھر کسی تھنڈے اور بالائی علاقوں میں اگایا گیا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے جناب یہ تھنڈے علاقوں میں نہیں بلکہ جنوبی پنجاب کے گرم ترین علاقوں میں شمار ہونے والے شہر رحیمی آرخان میں کاشت کیا جا رہا ہے جہاں اس کی مانگ خاصی بڑھ چکی ہے اور ہمارے جو دکاندار ہیں یا جو ہمارے بزار میں کسٹمر ہیں لوگ جو کھا رہے ہیں ایک تو اس کے بارے میں ویسے بھی ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ انگور جو ہے سو بیماری کا علاج ہے جنوبی پنجاب میں جہاں کسان اکثر کپاس کماد یا عام کی فصل کو ترجیح دیتے ہیں اب اس میٹھے رسیلے نیلے اور رنگ برنگے امریکی انگور کو کاش کر کے منافع کمانے کو ترجیح دی جا رہی ہے میں نے انگور کاش کیا ہے اور میں نے یہ امریکہ سے مدر پلانٹ امپورٹ کر کے یہاں پہ کاش کی ہے تو بہترین فروڈ لگا ہوا ہے اور لوگ پسند کر رہے ہیں اور اچھا ذائقہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ بلو بیری اور سرخ انگور انسانی صحت کے لیے نہائیت مفید ہیں امریکی نسل کے خوبصورت اور خوش ذائقہ انگور کو شہری بے حد پسند کرنے لگے ہیں غلام حسن پبلک نیوز رحم یار خان تو یہ خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہمارے جن رپورٹر نے یہ رپورٹ تیار کی ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے رحم یار خان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں غلام حسین غلام ہم نے رپورٹ دیکھ لی ہے اس انگور کو بھی دیکھ لیا ہے جامنی رنگ کا یہ انگور ہے اور یہ نومل جو انگور ہوتا ہے اس سے تھوڑے بڑے سائز کا لگ رہا ہے اس کی خاصیت ایسی کیا ہے مطلب امریکی نسل کا تو یہ انگور ہے لیکن اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں دیکھیں کہ یہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلیو بیری انگور اس کا نام ہے اور یہ عام انگور سے تھوڑا بڑے سائز کا انگور ہوتا ہے اور یہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ امتہائی ایک زبردست قسم کا ایک رسیلہ یہ انگور ہے اور یہ سائز میں بڑے ہیں اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ رحم یار خان میں اس وقت پچاس دگری سیلسیس جو اس وقت گرمی چل رہی ہے اس میں بھی اس کو کاشت کیا گیا حالانکہ یہ جو انگور ہے یہ عام طور پر جائے وہ چمن کوئٹا اور اس طرح کے جو جو تھنڈے علاقہ جاتا ہے وہاں پر یہ تیار کیا جاتا ہے اس کی جو فصل ہے وہاں پر کاشت ہوتی ہے لیکن رحم یار خان کے یہ شہری ہیں جو جنہوں نے اس کو یہاں پر کاشت کیا اور کاشت کر کے یہاں سے اس جو فصل ہے اس سے ایک بہت زبردست منافع بھی کمار رہے ہیں اور شہریوں کو بھی انہوں نے جو اس کے ساتھ یہ پیش کیا ہے تیار کرتے فر یہ غلام حسین یہ ابھی تک تو ایک ہی کاشت کار آپ نے بتایا نا جنہوں نے کاشت کیا ہے یا اور بھی لوگ کی طرح رجحان بڑھ ہے اس کو کاشت کرنے کا دیکھئے سر ایسا ہے کہ اس سے قبل جو ہے جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ اکیلے کاشت کار نہیں ہیں بلکہ انہی کو دیکھ کر جو ہے وہ بے تاشا لوگ آئے ہیں ابھی تک جو ہے چار سے پانچ لوگ کاشت کار ایسے سامنے آئے ہیں جو کہ اس فصل کو کاشت کرنے کے لیے جو ہے وہ دلچسپی لے رہے ہیں گہری دلچسپی لی جا رہی ہے اور اس سے منافع بس جو اس وقت اس فصل سے جو ہے وہ منافع حاصل کرنے کے لیے بھی اس کو کاشت کیا جا رہا ہے مختلف جو کاشت کار ہیں جو کسان ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں اور یہ جو گریپس آم انگور ہے جو گرین کلر کا ہمارے پاک سے ہوتا ہے یا جیسے سندر خانی ہے پاکستانی نسل کا تو یہ ایک بڑی منفرد سی چیز ہے ایک منفرد ایک فصل ہے اور یہ منفرد انگور ہے جس کو پاکستان میں اس وقت یہ جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ گرم ترین علاقوں میں کاش کر کے لوگوں کو جو پیش کیا جائے رہا ہے اچھا یہ بھی بتائیے گا غلام حسین اس کی قیمت کیا چل رہی ہے دیکھیں جیسے کہ عام طور پر ایک انگور کا جو بھاؤ ہے مارکیت میں مثال کے طور پر اگر سو رت ہے تو اس کا جو ہے وہ ایک سو دس رت ہے یعنی اس سے کوئی زیادہ اتنا یہ مہنکہ نہیں ہے جس کو آئے کام آت بھی خرید نہیں سکتا اور اس حوالے سے جب میں جو فروٹ منڈی ہے وہاں پر بھی جب میں نے وزید کیا اور آڑکیوں سے بھی میں نے بات کی ہے جو اس کو بیچ رہے ہیں اس کاش کو تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بڑی ایک زبردست چیز آئی ہے مارکیت میں جس کی دیمانڈ بھی ہے لوگ اس کو پسند بھی کریں پہلے پہلے شروع میں دیمانڈ بھی ہے لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں قیمت بھی کوئی اتنی زیادہ بہت شکریہ غلام حسین ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے گوڈ مارننگ پبلیک بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ناظرین خواجہ سراؤں کے ذمہ ایک بڑا اہم کام جو ہے وہ سونپا گیا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ انہوں نے جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے ان سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے اب یہ ٹیکس کیسے کلیکٹ کیا جائے گا اس پر ہم بات کریں گے اور ڈیرہ غازی خان میں نادہ ہندگان سے ٹیکس وصولی کے لیے خواجہ سراؤں کی خدمات لینے والے اس پائلٹ پروجیکٹ کو ڈیرہ غازی خان میں محکمہ پنجاب کے ڈیریکٹر ایکسائز ان ٹیکسٹیشن محمد آصف نے اس کو شروع کیا ہے شکریہ آپ نے گوڈ مارننگ پبلک کے لیے وقت نکالا گورمنٹ کے محکمہ پنجاب کے اس انیشیٹیف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مطلب خاجہ سراؤں کو ایک بھرپور قسم کی ایکٹیوٹی میں انگیج کیا جا رہا ہے کہ وہ جی اب جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے ان سے ٹیکس کلیکٹ کریں تو آپ کس طرح سے اس انیشیٹیف کو دیکھتے ہیں جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا اور آپ نے کہا ہے کہ جیسے ٹیکس کلیکٹنگ کا ان کو وہ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب حکومت ہماری حکومت نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہم فیل ہو گئے ہیں اور ہمارے ادارے فیل ہو گئے ہیں نیب بھی فیل ہو گیا ایب بی آر بھی فیل ہو گیا انڈی کرپشن کہ سارے ادارے فیل ہو گئے ہیں ٹیکس کلیکٹ کرنے میں اور وہ پھر ہم سے وہ خدمات لی جا رہی ہیں یہ شکر ہے انہوں نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے اچھا یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ادارے ناکام اور عورتیں بھی تھی مرد بھی تھے اس کام کے لیے تو ہمیں جو سیلیکٹ کیا گیا ہے اس پہ بڑے اچھا یہ خوشائند قدم ہے تو سب سے پہلے ان کے لیے ٹیسٹ کیس یہ ہوگا کہ نو ہزار دس میں دو ہزار دس میں اور نو میں افتحار چودری جو تھے چیف چسٹس تھے سپریم کورٹ کے ان کی طرف سے ایک آیا تھا کہ پتہ نہیں کتنے خرب کتنے عرب کتنے کروڑ پولیٹیشنز نے اور بیورکریٹس نے اور بزنس مینس نے ماف کروائے ہوئے کرزے اور یہ ہم وصول کریں گے میں بڑی خوش ہوئی آسمان شرازی صاحبہ کے ساتھ میرا شوہ تھا دوسرے دن میں نے کہا جی اگر افتحار محمد چودری صاحب یہ کر لیتے ہیں یہ چیف تو میں نے کہا گولڈن ورڈز میں ان کا نام لکھا جائے گا اس کے بعد چراغوں میں روشنین آ رہی تو یہ ٹیسٹ کیس ہے ان کے لیے کہ سب سے پہلے ادھر بڑوں سے شروع کریں اور روف کلاسرہ صاحب پیٹ پیٹ کے تھگے کا فہمیدہ مرزا نے کتنے کروڑ وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ ماف کروائے ہوئے ادھر سے شروع کر لیں دوسری بات یہ ہے کرنے کی کہ یہ کریں عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ پہلی قومی اس لئے تباہ ہوئی ہیں کہ بڑوں کا اتصاب ہوتا تھا اور چھوٹوں کو چھوٹوں کا ہوتا تھا بڑوں کو چھوٹ دیا جاتا تھا تو ان کے حکومت نے اگر یہ سٹیپ لیا ہے تو بڑوں سے شروع کریں اور جنہوں نے کروڑوں روپے کے کرزیں ماف کروائے ہوئے ہیں ان کے گھر میں ان لوگوں کو بھیجے اور تماشاہ لگوائیں جو سپریم کورٹ پیاس لسٹ پڑی ہوگی اف بی آر کے پاس بھی پڑی ہوگی سب کے بعد پڑی ہوگی تو اگر نیب کا ادارہ ان کو بلاتا ہے تو ایسا پتھرا ہوتا ہے مڑ کے وہ ان کے ٹانگوں میں سکت ہی نہیں رہتی بلانے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیل ہو گئے ہیں تو ہماری خدمات لی جا رہی ہیں اور ہم سے تیکس لے لے جاتے ہیں میرے گلے میں گھوٹھا دبا کے نہیں میری سن لیں میرے گھوٹھے میں میرے گھوٹھا دبا کے چالیس لاکھ روپیہ میں نے دیا تو مجھ سے تو لے لیا تو بڑے جو بڑے جو لوگ ہیں ان کو تو بلاتے ہی نہیں اگر بلاتے ہیں تو پھر وہ آتے نہیں تو پتہ نہیں یہ کیا ہے اچھا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کام گورنمنٹ نے مطلب قاضی سراؤں کو اس ایکٹیوٹی میں انگیج کیا ہے اور یہ انیشیٹیو لیا ہے تو یہ سرہ سر اداروں کی نا اہلی ہے اس لیے قاضی سراؤں کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کی جاری ہیں دیفینیٹلی اچھا تو ویسے آپ انیشیٹیو آپ نے کہا بڑا شاندہ یہ نہیں سمجھتے کہ مطلب یہ اس طریقے سے کمہ سم خاضی سراؤں کیلئے ایک روزگار کی صورت نکلتی ہے اور اگر چلیں یہی سے شروع کر لیا جائے اس کو ایک آغاز ہی کہہ لیا جائے ویری گوڈ پویسٹن آواز سے لگی جی آپ بولیے اچھا ایسا ہے میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے جی یہ چیف جسٹس صاحب نے ادھر ایک ایگزمپل دی تھی بحار اور پٹنا کی انڈیا کی ادھر بھی اس طرح ہوتا ہے تو اگر روزگار کی بات ہے تو روزگار کے جو طریقے ہیں وہ تو اگر فنکشن کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگوں کو خوشی میں جاتے ہیں تو پولیس ادھر پہنچ کے تو ان پر ایف آئی آر دے رہی رپرچے دے رہی ہوتی ہے مئی سولہ میں چوہ سیدن شاہ پر پارٹی پر پرچا ہوا جون سولہ میں قرال تھانے میں پرچا ہوا یہ ابھی پانچ دن پہلے نصیر آباد تھانے میں پرچا ہوا تو یہ روزگار کمانے جاتے ہیں ادھر کوئی اور کوئی کام کرنے تو نہیں جاتے تو ان کے روزگار پر پر پرچے دیے جاتے ہیں صبح عدالتوں پر پیش کیا جاتا ہے پرچے دے کے اور جج کہتے ہیں تو انوائی ملینے لیا انڈ لی بس اہی ملینے پچھلے دونوں فنکشن تھا ہمارا تو یار محمد صدر بیرونی کے ایسے اور ہمیں وہ گرفتار کرنے کے پہلے پہنچے ہوئے اچھا دوسری بات اگر وہ خود مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو پولیس ان کو پکڑ کے تو پرچے دیتی ہے صبح جج کے سامنے پیش کرتی ہے کہ یہ جی مانگ رہے تھے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی مانگ رہے تھے سارا ادھر سب مانگ رہے ہیں ایم آئی ایف سے مانگ رہے ہیں چائنہ سے مانگ رہے ہیں سعودی عرب سے مانگ رہے ہیں قطر سے مانگ رہے ہیں اور پتہ نہیں ترکی سے مانگ رہے ہیں فلانا ملک ہمارا وہ دے رہے ہیں ہمیں ورڈ بینک کے شہی ترقیاتی بینک فلانا سب سے ہم مانگ کے اپنے چار صوبے چلا رہے ہیں اور اگر یہ مانگ رہے جا رہے ہیں تو ان پہ پرچے کر دیے جاتے ہیں دے دیے جاتے ہیں کیا یہ کھلات ازاد نہیں ہے مدفقہ ویسے تو اور ڈسکشن بھی ہوگی لیکن آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ آپ جس طرح کہے کہ اندوستان میں بھی یہ ہوا تھا اور اندوستان میں یہ تھا کہ جو ٹیکس کلیکشن تھی اس میں چار فیصد بھی ان کو دیا جاتا تھا ان کا کمیشن دیا جاتا جتنا ٹیکس کرتے تھے اس میں چار کمیشن لیکن آپ کا گلہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ شروعات بڑے گھر سے ہم کرتے ہیں بہر مگر مجھ سے نہیں امران حاہ صاحب کے بقول دیکھیں بڑا ان کے وہ بیانات ما شاءاللہ ان کے اقوالے ذریع ہیں جو آئندہ نسلوں تک یاد رکھے جائیں گے اور بلکہ ان کی سپیچ تو ہمیں زبانی یاد ہو گئی ہے وہ دو مہینے بعد کریں روز کریں چھے مہینے بعد کریں ایک سپیچ ہوتی زبانی ہمیں یاد ہو گئی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ بڑی پہلے قوم میں اس لئے تباہ ہوئی کہ بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا چھوڑوں کو پکڑ دیا جاتا تھا تو جنہوں نے کرزے ماف کروائے ہوئے ہیں گلا یہی ہے ان سے شروع کریں روزہ جی تو یہ بتائیے بات تو بالکل ٹھیک ہے اگر فرض کیا میں نے کہا وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے پہنچ بھی گئی ہم تک اگر فرض کیا کہ آپ لوگوں کو اڈکٹ کیا جاتا ہے آپ لوگوں سے کام لیا جاتا ہے تو کیا یہی طریقے کار ہونا چاہیے کہ کوئی پرسنٹیج مقرر کی جائے کہ جی اتنی پرسنٹیج آپ کو دی جائے گی تو آپ ٹیکس کلیک کریں اور اگر ٹیکس کلیک کرنا جاتے ہیں ایسا کونسا منفرد آپ کا طریقہ ہوگا جو لوگوں کو اٹیک کرے گا کہ وہ کہیں کہ جی یہ آگئے ہیں اب ان کو ہم ٹیکس دے دیتے ہیں ہاں یہ دیکھیں ان کو ایک ایزے تماشا پیش کیا جائے گا نا کہ یہ ایک تماشا لگانے کے مہر ہیں یہ ایک فنی لوگ ہیں یہ ہمیں انہوں نے اس میں کر لیا ہے کہ یہ فنی لوگ ہیں مزائکہ خیز ہیں یہ جا کے اگلوں کی جا کے لطپت اتاریں گے اگلوں کی جا کے خوب کریں گے ایک تماشا لگائیں گے اور یہ لوگوں کو کٹھے ہو جائیں گے ان کو دیکھنے کے لیے مسخرہ پن کریں گے تماشے لگائیں گے اور تاکہ یہ وہ شرمندہ ہوں لوگ اور ان کو دیں یہ طریقے نہیں ہوتے طریقہ وہی ہے نیب ہے انٹی کرپشن ہے انکم ٹیکس ہے ایف آئی اے ہے وہ طریقے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے یا اداریں یہ بند کریں یا یہ اداریں بند کریں آپ کو موقف ہمارے پاس آگے جو عبران ہاں صاحب نے کہا تھا بڑے بڑے گھر توڑ دیں گے وہ بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے وہ توڑ دیں گھر ٹھیک ٹھیک آپ کو موقف ہمارے پاس آگے ہم یہاں سے گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے سب ساتھ ہی رہیے گا یہاں سے گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے بڑے کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہم بات کر رہے ہیں خاجہ سراؤں کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے پراپٹی ٹیکس جو ہے اس کو وصول کرنے کا جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے ان سے خاجہ سراؤں جو ہیں ان کے پاس جائیں گے اور ان کو اس حوالے سے آگاہی بھی فراہم کریں گے اور ان سے ٹیکس بھی وصول کریں گے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں شو میں جوئن کیے ہوئے ہیں الماس بابی الماس صاحب یہ تو ایک گورمنٹ کی جانب سے دیکھا جائے تو یہ ایک انیشیٹیو ہے کہ جی ٹیکس رسول کیا جائے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ اس طرح سے جو خاجہ سراؤں ہیں ان کو مطلب روزگار کے جو مواقع ہیں وہ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں مزید اس طرح کے کیا کیا پروجیکٹس ہو سکتے ہیں میں انٹرپ کر رہا ہوں ہم سوری الماس آپ کا گلہ جو ہے میں پبلک تک پہنچانا جا رہا ہوں اگر آپ کو ذمہ داری دی جائے کہ بڑے بڑے مگرمچوں کا جو وہاں صاحب ذکر کرتے ہیں تو اگر یہ رسپونسیبلیٹی آپ کو دی جائے کہ بھئیہ نواز شریف صاحب زردار صاحب ان سے پیسہ نکر تو کر لیں گے ایکسپٹ کر لیں گے جی میں بالکل کروں گی لیکن یہ ہے نا کہ ان کے تو چھے چھے میل تک وہ سارے وہ لگے ہوتے ہیں اور ان کے فورسز اور ان کے باڈی گارڈز وہ چھے چھے میل تک وہ دور سر سے کھڑ ہمیں چھے میل تک آگے آنے کس نے دینے ہیں ادھر اچھا ہمیں رکور کھلا ہے آپ سے آپ بڑی قریب بیٹھی ہیں میرے اور کرونا کی وباہ چل لی ہے تو ویکسین کرا کے آئی ہے یہ نہیں جی میں ہاں دیکھیں یہ کہ آپ نے کیسا مجھے یاد دلا دیا ویکسین کا ویکسین میں نے کروائی ہے اور لیکن اس کا بھی مزیدار ایک سٹوری ہے میرے ساں پتا ہے کہ ایسی ایسی سٹوریز ہوتی ہے ریڈ کرسنٹری دا ساید پور روڈ پہ راول پنڈی میں میرا ادھر وہ سینڈ پہ بنا تو میں ادھر چلی کروانے کے لیے یہ اپریل کی وہ نا پچیس تاریخ کا مجھے میسیج آ گیا میرے موبائل میں ابھی ہے تو میں ادھر چلی گئی ہوں تو میں نے جا کے وہ میسیج دکھایا انہوں نے مجھے ویکسین لگا دی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے اٹھائیس دن بعد آ جانے دوبارہ آ جانے میسیج نہیں آپ نے خود ہی آ جانے میں اٹھائیس دن بعد دوبارہ ادھر چلے گئی میں نے کہا مجھے دوسری ڈوز لگا دیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھا آپ کی تو پہلی ایک رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئی میں نے کہا یہ کیا یہ آپ لوگوں کے غلطی ہے میری تو نہیں ہے نا مجھے تو آپ لگائیں لگائیں میں آ گئی ہیں انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کو لگا دیتے ہیں لیکن اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اٹھائیس دن بعد دوبارہ آ جانے اور اپنا آکے لکھوانا ہے کہ مجھے دونوں ڈوز لگ گئی ہیں میں اٹھائیس دن بعد دوبارہ ادھر چلے گئی ہوں لگوا کے دوسری ڈوز اٹھائیس دن بعد دوبارہ چلے گئی ہوں ریڈ کریسٹر سیرپور روڈ پہ یہ ڈاکٹر یاسمی صاحبہ کے لیے بھی میں آ ہوا ہے اور آپ کو بھی یہ سنا آ دیں وہ جناب اٹھائیس دن بعد دوبارہ آ جانے میں اٹھائیس دن بعد جب دوبارہ گئی ہوں ادھر تو انہوں نے کہا آپ کا تو پہل ایک ڈوز کا وہ لگا ہوا ہے تو آپ ادھر میسیج کرے وہ میں نے کیا تو انہوں نے کہا جی آپ کو پہلی ڈوز لگ گئی ہے اندازہ کر لیں اب مجھے تیسری ڈوز لگوانی پڑے گی تو میرا بھر سٹیل کرٹ بنے گا اچھا ہے تو پھر ان کے حساب سے دو لگیں گی تو یہ اس طرح کیوں ہو رہے ہیں جی جی روزہ میرا سوال علماء سے یہ ہے کہ آپ نے بڑی تنقید کی اچھی تنقید کی عمران خان کی گامنٹ کے اوپر کہ یہ پکڑتے نہیں ہیں مگر وچوں کو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلی کافی حکومتوں کو دیکھا ہوئے اگر آپ لوگوں سے کام لینے کے ہمارے سے دیکھا جائے تو کون تھا دور حکومت سب سے بہتر رہا ہے ہاں ماشاءاللہ کون سا دور حکومت وہ میری پدائش سے پہلے کا ہے سنا ہوئے کہ ایوب خان صاحب کا دور بہت اچھا تھا اور اس سے پہلے اس کے بعد کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب کا دور بڑا اچھا تھا اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کا دور بہت اچھا تھا یہ سارا ہم نے سنا ہوئے تو باقی یعنی کہ اس کے بعد اس دور میں تو میرا خیال ہے جس نے کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے اس کو کرنے ہی نہیں دیا گیا لیاقتلی خان سے لے کے اور ایوب خان سے لے کے بھٹو صاحب تک آپ کے سامنے ساری ایزمپلز موجود ہیں یعنی کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا آپ کو کوئی بھی دور حکومت ایسا نہیں لگا جس میں اچھے طریقے سے خواجہ سراؤں سے کام لیا گیا ہو خیال میرا سوال میں اس نے آپ سے یہ پوچھ رہی تھی اچھا خواجہ سراؤں پہ جی جی یہی سوال ہے خواجہ سراؤں کا تو کنسپٹ ہی نہیں تھا نا ایک پی ٹی وی پی تھا اس پہ بھی یہ لفظ بین تھا خواجہ سراؤں توائف اور شراب خواجہ سراؤں تو تھانے کے آگے سے نہیں گزرتے تھے جب میں نے سٹرگل شروع کی ہے نائنٹی سیون میں تو سب نے میرا مزاق اڑایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ میں یوں کروں گی وہوں کروں گی سب نے میرا مزاق اڑایا آج جن جن لوگ ہیں میرا مزاق اڑایا آج وہ سارے انجیوز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ بہادر کے تامن سے اور جناب وہ انجیوز کھول نہیں ہوئے ہیں فانڈ مل رہے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح سے یہ ایک انیشیئیٹیف گورمنٹ کی طرف سے لیا گیا ہے اس سے خواجہ سراؤں کو روزگار کے مواقع جو ہیں وہ میسر آئیں گے اگر یہ پروپر طریقے سے ایمپلیمنٹ ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مزید کون کون سے شعبے ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پر خواجہ سراؤں کو مطلب اہمیت دینی چاہیے ان کو آگے آنا چاہیے ان کو روزگار کے مواقع وہاں پر فراہم ہو سکتے ہیں گورمنٹ کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے کون کون سے شعبے ہیں جس میں خواجہ سراؤں جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں دیکھیں کافی جوبز مل رہی ہیں کراچی میں باسا میں جوبز ان کو ملی ہیں اب تو پولیس میں بھی جوبز ایک کو مل گئی ہیں اور آگے بھی ملنی چاہیے اور ابھی ان کو ملی ہیں نادرہ میں جوب ملی ہیں بیت المال میں جوب ملی ہیں میڈیا میں ملی ہیں جوبز اور دوسری بات یہ ہے کہ روزگار کے تو ان کو کئی طریقے ہیں ان کے لیے بھی گھروں کا سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے کہ یہ بھی لوگوں کے لیے گھر بن رہے ہیں تو یہ بھی اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے جو کرایاں دیتے ہیں وہ کرتے رہیں ان کے لیے بھی لیدہ ایک پروجیکٹ ہونا چاہیے گھروں کا پھر ان کو کاروبار کرنے کے لیے ان کو وہ لون دینے چاہیے بیگنز نہ بنائیں ان کو لیکن احساس پرورگرام جو شروع کیا ہے خان صاحب کو ہے آپ لوگوں کے احساس آپ کہہ رہی ہیں مجھے خاص گورنمنٹ کو احساس ہے نہیں کہ انہیں احساس ہے دیکھیں یہ پچھلی گورنمنٹ پر جو ہم نے سارا کیا تھا تو یہ ادھر سے شروع ہو گیا تھا نواز شریف حکومت سے شروع ہو گیا تھا اور کافی کام اب بھی ہو رہے ہیں ان کے اچھے ہو رہے ہیں کام صیت کارڈ بنا کے دیا گیا ہے حواجہ سراؤں کو احساس پرورگرام کی بات ہے تو وہ بارہ ہزار پیا دینا شروع کیا ہوئے ہیں انہوں نے احساس پرورگرام راشن بھی دے رہے ہیں سیتھ کارڈ بھی دے ہوئے ہیں جہاں تعریف ہے وہ کرنی بھی چاہیے لیکن وہ سب کو نہیں دے سکتے اتنا نہیں ہے دیکھیں ساری دنیا سے ہم مانگتے ہیں اور پھر آگے ہمیں دیا جاتا ہے تو اس سے بہتر یہ ان کو کاروبار کر کے دیں ان کو ایسے روزگار کر کے دیں کہ ان کو ایک وہ ٹپیکلز نہ بنایا جائے کہ ان کو وہ دیا جا رہے جی اور اگر خود کرنے کے لیے جاتے ہیں روزگار کمانے کے لیے جاتے ہیں تو پولیس کو اگر دیکھیں میری بات سنیں اگر فنکشنز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک فنکشن پندرہ لوگوں کی روزی ہے ساؤنڈ والے کی روزی ہیلپروں کی روزی کیشیر کی روزی ڈانسرز کی روزی گاڑی والے کی روزی سب کی روزی پندرہ چھو لے جلتے ہیں اور ایک فنکشن پہ جائیں اور پولیس آکے ان کو پکڑ کے لے جائے اور پرچے دے کہ اندر ان کو کر دے تو کتنی بری بات ہے ساؤنڈ ساؤنڈ ایک تید اور جب یہ پولیٹیشنز جو ہیں اپنے جلسوں میں ساؤنڈ لگا کے تو ان کے گانے چل رہے ہوتے ہیں اور ناچ گانا یہ سب گانے ڈانس ساؤنڈ چل رہا ہوتے ہیں ادھر ساؤنڈ پہ پرچا کیوں نہیں ہوتا ادھر ان کو ناچنے والوں کو گرفتار کیوں نہیں دیا جاتا ہے جب بیچاری روزی کمانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کو تو گرفتار کر لیں بڑے گلے ہیں روزہ 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 اس کو دیکھ کے نا میں ان کو ان کا پرورام دیکھتا تھا لیکن آج جب یہ مجھے میں پہلی بار دیکھا تو میں سوچا کوئی عابدہ پروین کی کوئی ہمشکل آگئی ہے یہ بھلیا ہے یہ تبدیلی ہے کہ زیائی بھئی کبھی سج دھو سور کے آپ بیٹھا کرتی تھی ساری پیٹ کے اور ہم بھی بڑا پیار سے آپ کو دیکھا کرتے تھے لیکن یہ تبدیلی تبدیلی آگئی ہے ادھر آئی ہے تبدیلی ادھر تبدیلی آئی ہے اصل میں دیکھیں میری بات سنیں میں اللہ تعالی کی طرف سے بڑا کرم مجھ پہ ہوا کہ اللہ تعالی نے مجھے حج کروا دیا پانچ وقت نماز پہ لگا دیا یہ میرے مولا کا کرم ہے کہ جیتے جی مجھے خانہ کعبہ کے اپنے گھر کی زیارت کروا دی اور میں نماز پہ لگا دیا تو اب مجھے وہ سوٹ نہیں کرتی ساڑیاں اور جیولری اور میک اپ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ اس لیے تبدیلی آئی ہے بہت بڑی بات ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ علمات کی گفتگو سے لگتا ہے کہ گرسہ بہت زیادہ ہے پولیس کے دپارٹمنٹ کے پر خاص طور پر تو کچھ وجہ ہاتھ انہوں نے بتا دی اور ایک وجہ بڑی یہ ہے کہ وہ فانکشن ان کو نہیں کرنے زیادہ اور اس کے علاوہ فانکشن کے علاوہ کیا رکاوٹ ہے پولیس سے اور کیا گلہ ہے یہ جو مانگنے جاتے ہیں احساس پروگرام بھی تو مانگنے سے وہ ان کو دیا جا رہے ہیں گورنمنٹ کے پاس تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ ان کے پاس نہ امپورٹ کا وہ کام ہے نہ کچھ بجلی کی ادھر کمی ہے گیس کی ادھر کمی ہے وہ دالے چاول اور پتہ نہیں کیا سبزیاں باہر سے مگوا رہے ہیں ادھر کی جو زری زمینیں ہیں ان پر سوسائٹیز بن رہے ہیں سارا کچھ گھر بن رہے ہیں ہماری وہ ختم ہوتی جا رہے ہیں باہر سے میں سارا مگوا رہے ہیں تو ایسا تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہمیں دیا جا رہے ہیں تو ہمیں کچھ کرنے دیں ہمیں نہ روکیں وقت وقت اصر ہے ایک آخری سوال آپ سے اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی فیلڈ کون سا شعبہ کون سا سیکٹر ایسا ہے جہاں پر خاجہ سراؤں کے لیے زیادہ سکوپ ہے ہاں زیادہ سکوپ آئیس سمیں ڈلوا دیں کھلی ڈلی کیونکہ پچاس پرسنٹ سارے آئیس پہ لگے ہوئے ہیں آئیس کھلی ڈلی ڈلوا دیں اچھا اس میں زیادہ سکوپ اچھا اس میں زیادہ سکوپ ہے اللہ ماں پہ رہے ہیں اللہ ان کو بچائے یہ جو آئیس پہ لگے ہوئے ہیں سارے اچھا پلو ڈپارٹمنٹس آر آئیس پہ لگ گیا ہے ویسے میں آپ سے صحیح اچھا کون سی آئیس آئیس برف آئیس پہ ڈرگز ڈرگز چلے خیر بہت بہت شکریہ آپ نے گوڈ مارننگ پبلک کے لیے خصوصی وقت نکالا اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی بڑے مزہدار گفتگو آج آپ نے ہمارے شو میں اسے کی اور بہت زیادہ گلے ہیں آپ کے گورمنٹ سے پولس ڈپارٹمنٹ سے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کی سنی جائے اور یہ جو آپ کی کمپلینز ہیں وہ دور کرتی جائیں خیر ناظرین اب ایک بریک شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے سٹے ویڈ آس بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ابھی ہمیں شو میں جو مہمان جوئن کر چکے ہیں ان کا تعرف آپ سے کرواتی جلوں سنگر بھی ہیں آرٹسٹ بھی ہیں شام 84 گھرانے سن کا تعلق بھی ہے شیری خان ہمیں شو میں جوئن کر چکے ہیں شیری خان کیو سو مچ آپ نے گوڈ بارنگ پابلک کے لیے وقت نکالا welcome to the show کیسے آپ الحمدللہ میں ٹھیک تھا یہ کب سے آپ گا رہے ہیں پھر آپ کی انسپریشن کون ہے کون ہے اور کس سے آپ نے یہ گانا سیکھا میں آلموسٹ سمجھلے بچمن سے گا رہا ہوں اور بچمن سے ہی میزک فیلڈ میں ہے اور فیملی بیکرونڈ سارا میزک سے ہے اور انسپریشن میرے ٹیچر ہیں آپ استاد شفقت علی خان سے سیکھ رہے ہیں کافی سیکھراتی ہے سٹل دیئے تو پروسس ساری زندگی سیکھنے کا چلتا رہتا ہے لیکن الحمدللہ لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کچھ کر رہے ہیں یا صرف میوزکی کر رہے ہیں میوزک کو یا اس پروفیشنی لے کر چل رہے ہیں میوزک کو یا اسی پروفیشنی لے کر چل رہے ہیں اور خود میوزک پروڈیوس بھی کر رہا ہوں موسیق پروڈیسر اور موسیق ڈریکٹر بھی کام کر رہا ہوں اور از سنگر بھی کام کر رہا ہوں اچھے کیسا سو فار ہاؤ اس در ایکسپیرینز مطلب انجوائے کرتے ہیں اپنے اسلام کو پیشن ہے جب آپ کا پیشن جو پروفیشن من جاتا تو بہت ایک پیوریفل فیل ہوتی ہے شایری کا کمال یہ ہے کہ ایک تو سلامت علی خان صاحب مطلب جو رشتہ ہے شام چراشی کے حوالت سے اتنا بڑا نام شائری کوئی ہوگا میوزک کے دنیا میں پاکستان ہندوستان میں تو بہت ہی بچہ بڑا شفقت سلامت علی خان ان سے انہوں نے سیکھا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے اور پھر آہ کلاسیکل بینک گراؤنڈ اگر ہو جائے تو میں خال میں آہ اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور لاہور کے پڑے میں یہ پر قائدہ تو ہاں میں تعلیم کو انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑا یہ بتاؤں تعلیم کتنا فائدہ دیتی ہے موسیقی سیکھنے کے لیے نوجوان جو آنا چاہتے ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں ایک تو کلاسیکل ٹریننگ اور اس کے ساتھ اچھی تعلیم اچھی تعلیم میں نے الحمدللہ میں نے یہی دونوں چیزیں کانٹینیو رکھی ہوئی تھی ساتھ میں اپنی آہ گریجوشن کمپلیٹ کی ساتھ میں اپنا کلاسیکل میزکل پروسس بھی چل رہا تھا میرا وہ بھی سیکھ رہا تھا تو مطلب مجھے اتنا ہارڈ فیل نہیں ہوا بکز میرا شوق تھا میزک سیکھنے کا اور وہ جو تعلیم ہے جو ہماری وہ نیسیسری ہے وہ دنیاوی چیز ہے تو اس کے بغیر کچھ نہیں ہے اگر جب آپ کے میزک کے ساتھ آپ کی ایجوکیشن آپ لے کے جلتے ہیں تو آپ کا جو آپ کا آرٹ ہوتا ہے اس کو چار چان لگ جاتے ہیں اچھا یہ جو آپ نے اپنی ایجوکیشن بھی لیا آپ گورمنٹ کالج سے پڑھے ہیں یہ بھی میزک میں تھی یا کوئی ڈیفرنٹ سبجک تھا یہ بھی آلموس میزک میں ہی تھی ویسے تو وہاں پہ بھی سوسائیٹی ہے بقایدہ گورمنٹ کالج میں نظیر احمد میزک سوسائیٹی وہاں پہ میں نے سیٹ وین کی تھی آز میزک میں کنٹسٹنٹ کیا تھا تو مجھے بہت شوق تھا وہاں پہ میں جی سی میں پڑھوں کیونکہ ہمارے بڑے بھی پڑھتے نہیں ہیں تو پھر میں نے میزک بیس پہ اپلائی کیا تو اللہ کا شکر ہوا کہ میرا فسٹ نمبر آیا تو وہاں سے پھر میں نے اپنے کریجوشن سٹارٹ کی اچھا بھی آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں بغیر کسی وقفے کے آپ ہمیں سنائیں کچھ ایک بابا بلے شاہ صاحب کا کلام ہے اس کو میں نے خود ہی کمپوز کی ہے اچھا ایڈون ٹھنک پہلے کبھی کسی نے سنا ہوگا تو یہ انشاءاللہ اس کا ویڈیو بھی بہت جلد آ رہے ہیں چل بلے چلو تھا چلی یہ جتا ہوں وڑ سارے انہیں نا کوئی ساڈی ذات پچھانے تینا سا نو کوئی منے اٹھ جاگ کر آڑے مار نہیں 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 چل بیا کر آڑے مار撒 اٹھ جاگ کر آڑا مار میں آڑے مارے